اسلام علیکم آج کی بھی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈیڈ کے بارے میں بات کریں گے ڈیڈ ماسٹرز پی ایچ ڈی اور پوسٹ اوکٹریٹ کی ٹھیک ہے تو ماسٹرز کے لیے میں سب سے پہلے بتا دیتی ہوں بری پری سائزلی کہ ماسٹرز کے لیے آپ کو یونیورسٹی سے اڈمیشن لیٹر لینا ضروری ہے پی ایچ ڈی کی بات کریں تو آپ کو سپروائزر سے ایکسپٹنس لیٹر لینا ضروری ہے پوسٹ آکٹریٹ کے لیے بھی آپ کو سپروائزر سے ایکسپٹنس لیٹر لینا ضروری ہے یہ بات ہوگی اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں بہت انپورٹنٹ پوائنٹ کی جو کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں بتا کہ ڈیڈ جو ہے وہ اس کا ہر کنٹری کا ایک کوٹا ہوتا ہے اور ہر کنٹری میں جیسے پاکستان کا ایک فرینشلی اور سیٹوں کے حساب سے کوٹا ہے اور پاکستان کے لیے سارے میجر کا ڈیڈ سکولرشپ نہیں دیتا ہے کچھ ایک سیلیکٹیو میجر ہیں کچھ ایک سیلیکٹیو یونیورسٹیز کے سیلیکٹیو کورسیز ہیں جن کے لیے سکولرشپ دیتا ہے آپ کو کیسے بتا چلے گا یہ آپ کو بتا چلے گا ڈیڈ اسلام آباد کی ویب سائٹ سے ڈیڈ اسلام آباد کی ویب سائٹ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہاں پہ جا کے چیک کریں وہاں پہ اپڈیٹڈ لسٹ پڑی ہوئی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس یونیورسٹی کے اس ماسٹرز کورس میں اس پی ایچڈی کورس کے لیے وہ آپ کو سکولرشپ دے سکتے ہیں تو انہی کورسیز میں اپلائی کریں اگر وہ آپ سے ریلیونٹ ہیں اچھا جی یہ بات یہاں تک کلیر ہو گئی کہ ڈیڈ کے لیے آپ کو ماسٹرز کے کیسیز میں آپ کو اڈمیشن لیٹر ہونا اور پی ایچڈی اور پوست ڈاکٹریٹ کے کیسیز میں آپ کے پاس سوپروائزر کا ایکسیپنس لیٹر ہونا بہت بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ ڈیڈ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے تو اڈمیشن کے لیے ماسٹرز کے اڈمیشن کے لیے تو سیمپلی آپ یونیورسٹی کی ویب سیٹ سب سے پہلے آپ اسلام آباد ڈیڈ اسلام آباد کی ویب سیٹ پہ جائیں گے وہاں سے آپ اپنا کورس دیکھیں گے آپ کو لگے گا اکی میں زولو جی کا ہوں یہ مرین سائنس پیالو جی کا جو ہے یونیورسٹی آب بریمن میں کورس آفر ہو رہا ہے تو آپ یونیورسٹی آب بریمن کی ویب سیٹ پہ جاتے ہیں آپ اپنی اپلیکیشن فیل کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے کچھ ہی دنوں میں ایکسپٹنس یا ریجیکشن لیٹر آ جاتا ہے اور وہ ہی ایکسپٹنس لیٹر کے ساتھ آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کو اڈمیشن فیز جمع کروانی ہے جو کہ تین سو ساڑھے تین سو یورو ہوتی ہے اور سب کی بھی نہیں ہوتی ہے کچھ کی ہوتی ہے تو جن کی ہوتی ہے وہ دے دیں تو آپ کا اڈمیشن جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا وہ آپ کی سیٹ جو ہے ریزرگ ہو جائے گی پھر آپ اس اڈمیشن لیٹر کی بیس کے اوپر جو ہے اپنے سکولرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جو پی ایچ ڈی والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ کرتے ہیں کہ وہ جرمن یونیورسٹیز کے اندر پانچ دس لوگوں کو جو پروفیسرز کو جو کہ ان کی فیلڈ کے ہیں جو ان کے میجر کے اوپر ان کی ڈومین کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کو میل لکھتے ہیں اس میل کے اندر وہ ایک اچھا ساری سرچ پرپوزل جو ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنی اپڈیٹیڈ یوروپاس فارمنٹ سی وی پریسائز سی وی جو ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اس کو لکھتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ ڈیڈ کے لیے انکیس اگر آپ کو ایکسپٹنگ میں ایکسپٹنگ میں ہے اسے ریسرچر ان یور لائب سو آئی ہم انٹینڈی ٹو پلائی فر ڈیڈ سکولرشپ تو سپرووائزر اگر آپ کو ایکسپٹ کرتا ہے تو پھر سپرووائزر اگر آپ کے جو کہہ کہتے ہیں ڈیڈ کے بارے میں یہ بات میں بتا دوں کہ ڈیڈ ایک بہت ہی ہائیلی پریسٹیجیس سکولرشپ ہے اور اس کے لیے سپرووائزر جو ہوتا ہے پی ایچ ڈی پوسٹ رسٹوکٹریٹ کے کیسیز میں وہ خود آپ کا جو ہے جو ریسرچ پرپوزل ہے اس کو انپروو کرواتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ آپ کو ایک سپٹنس لیٹر دیتا ہے جس میں آپ کا دمیش آپ کا جو ہے آپ کا ریسرچ پرپوزل منشن ہوتا ہے اور جس میں کلیرلی منشن ہوتا ہے کہ یہ ایک سپٹنس لیٹر اس نے آپ کو اس بیس کے اوپر دیا ہے کہ آپ ڈیڈ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ڈیڈ کے لیے لگانا ہے اب آجاتے ہیں ڈیڈ کے اوپر ڈیڈ کی اپلیکیشن آپ کے پاس ماسٹرز کے سٹوڑن کے پاس اٹیمیشن لیٹر آ گیا پہڈ کے سٹوڑن کے پاس ایکسپٹنس لیٹر آ گیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جانا ہے ڈیڈ.de کی ویب سائٹ کے اوپر ڈیڈ کی ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں پہ جا کے اپنی جو ہے جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ فیل کرنی ہے اب ڈیڈ کے لیے کچھ ایک چیزیں جو کچھ ایک کیوری جو کوسٹنز ہیں کہ ایج لیمٹ ڈیڈ کے لیے کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے ڈیڈ کے لیے آپ کی سٹڈی گیپ جو ہے it should not be more than 6 years 6 سال سے زیادہ سٹڈی گیپ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے تو ڈیڈ ڈیڈ کے پورٹل پہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اپنے سارے ماسٹر اپنا جو ہے میٹریک، افیسی، بی ایس، ماسٹرز جتنی بھی آپ کی ڈگریز ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں اپنا آئٹس کا سکور اپلوڈ کرتے ہیں آئٹس کے بارے میں میں کہتی ہوں کہ آئٹس جو ہے یہ ایک رول ہے ڈیڈ کا کہ آئٹس کا اوورال سکور جو آئٹس کا اوورال سکور 6.5 ہونا چاہیے اور اس کے کسی بھی مڈیول میں آپ جو ہیں وہ not less than 6 ہو آپ کا سکور جو ہے وہ not less than 6 ہو ٹھیک ہے 6 اگر آپ کا اوورال سات بھی سکور بنتا ہے لیکن آپ کا لسننگ میں 5.5 ہے تو آپ کو ریجیکشن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کی ہر مڈیول میں آپ کے اٹلیسٹ 6 نمبر جو ہیں وہ ہونے ضروری ہیں اور اوورال آپ کے 6.5 ہوں گے then you are eligible to apply for it اوکے اس کے علاوہ آپ نے وہاں پہ لگانا ہے لیٹر آف موٹیویشن اور لیٹر آف موٹیویشن میں ایک کی پوائنٹ یہ ہے آپ نے انingo Brown decided to go back to pakistan and you wanted to serve your nation آپ یہاں پہ رہنے کی انٹینشن سے نہیں جائے ہیں چاہے آپ ہی رہے ہیں won اسے nie رکھنے کی انٹینشن سے لیکن آپ نے ان کو نہیں بتانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں یہی لکھنا ہے کہ آپ کی یہی رسرچ موٹیویشن اس میں ڈیاد کے وopers مطلب کی ریکمینڈیشن لیٹر دو ریکمینڈیشن لیٹر جو ہیں وہ آپ کو لگانے ہوتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اور وہ جو ریکمینڈیشن لیٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو بائی ڈاک سینڈ کرنے ہوتے ہیں بائی ڈاک جو ہے وہ آپ کو ڈیڈ جرمینی کے ہیڈکوارٹر میں سینڈ کرنے ہوتے ہیں اور وہ پاکستان پوسٹ آفیس کے ذریعے بھی ہو جاتے ہیں اور اس کی کوئی ایس اچ کواسٹ بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کر دی جس کے اندر آپ نے اپنی ساری ڈگریز لگائیں اپنا ایڈمیشن لیٹر لگا دیا in case of master's degree in case of phd post of trade آپ نے اپنا acceptance لیٹر لگا دیا ice کا score لگا دیا which is 6.5 overall اور کسی بھی مڈیول میں آپ کا 6 سے کم نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنا لیٹر of motivation لگا دیا اس کے بعد آپ نے جو ہیں وہ اپنی جو ہیں recommendation لیٹرز جو ہیں وہ dead جرمنی کے headquarter میں deadline سے پہلے پہلے بھیجیے deadline جو ہوتی ہے ان کی august کے end تک ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ اس کی website سے ایک دفعہ پھر سے confirm کر لیں تو یہ ساری چیزیں اگر آپ نے کر لی تو نومبر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر نومبر میں آپ کو بتا چال جاتا ہے کہ آپ کا interview ہے ٹھیک ہے آپ interview کے لئے shortlist ہوئیں in person آپ اسلام آب جاتے ہیں اب آپ کا interview ہوتا ہے اور February کے end تک جو ہے وہ آپ کو acceptance یا rejection کا جو ہے وہ آپ کو letter receive ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کون کون سے benefits ہوتے ہیں dad جو ہے وہ آپ کو salary کے علاوہ آپ کے بیوی کے الگ سے expenses دیتا ہے بچوں کے الگ سے expenses دیتا ہے آپ کے آپ کی family سب کے جو ہے مطلب جو family آپ کی first family آپ کی wife آپ کا بچہ ٹھیک ہے ان لوگوں کی medical allowances وہ دیکھتا ہے جو medical insurance ہے اور اس کے علاوہ dad جو ہے وہ آپ کو flying ticket provide کرتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے benefits ہیں dad کے ٹھیک ہے سو فار اتنا ہی سارے links جو ہیں وہ description میں ہیں سو فار اتنا ہی اللہ حافظ